اے یہ ناظرین یہ میرے ساتھ ایک بچہ موجود ہے اب یہ کیا ہوا ہے آپ کو مار ہو جائے گا تھا میں نے ٹوپی بینی تھی پی ٹی آئی کی پلیس آلوں نے مجھ پکڑ کے پانچ پلیس آلوں نے مجھ پکڑ کے زورجوں نے دنڈے مارے پوری جسم میں نے کہا نہ مارے نہ مارے مارے مارتے گئے تھے وہ آپ کی عمر کتنی ہے میں تیرہ سال گاؤں اچھا یہ سیون کلاس کے سنوڈ ہے آپ جی آپ میں سیون کلاس کو ڈیکن آنس میں برتا ہوں میں اب آپ یہ بتائیے گا کہ پانچ پلیس آلوں نے آپ کو مار رہے ہیں یہ بھی چیزی کیا ہے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات ہی بیٹا میرا بیٹا بہادر نے ثابت کیا ہے کہ بہادر ماں کی بہادر کونس کا بہادر بیٹا ہے آج آپ کی ازادی کے لیے جلدی میرے بیٹے نے میرا بیٹا شاہ پریو کے سہر اپنے بیٹے کے اپر ایسے بیٹے ہوا ہے پانچ پانچ پلیس آلوں نے جانی سار کرنے کے لیے آیا ہے جنس آلالہ آج آپ کی کے لیے آئے ہیں یہ تک کچھ بھی نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے میں نے آسو گیس برداشت کری ہے میں نے ان کے پاس جا کے ان سے کہا ہے یہ اپنی قبر کھو دیئے انہوں نے آج کنٹینر نہیں مٹی نہیں انہوں نے آج انہا لیلہ ہی وینہ لہ راجی آجا ماں جی یہ بتائیے 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 یہ بتائیے بتائیے یہ ایک ایسا جذبہ ہے کہ ایک ماں خود شیلنگ برداشت کر رہی ہے بچے کو پولیس ایک کاروں نے مارا ہے اس کے باوجود نون لی کی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ دو چار سو بندے ہیں زیادہ لے نہیں ہیں ماں بھی یہاں پر موجود ہیں بچہ بھی یہاں پر موجود ہیں اور ہم دکھا بھی رہے ہیں کہ پولیس نے ایک تیرہ سالہ بچے کو کتنا مارا ہے میری باں سنے میرے بھائی یہ اتنے غمتن ضرف لوگ ہیں چالیس سال سے ہم ان کو پرداشت کر رہے ہیں آج اگر لیڈر ہم کو ملے اللہ نے آج ہم کو لیڈر دیئے تو ان سے پرداشت نہیں ہو رہا وہ لیڈر وہ اس کو اللہ صحت اندرستی دے ہم انشاءاللہ تعالی عمران خان کے ساتھ ہیں ملشہ کھڑے رہیں گے یہ مار کچھ بھی نہیں ہے یہ شیلنگ کچھ بھی نہیں ہے یہ اور کوئی گندہ حرفہ استعمال کر رہے کیونکہ یہ گندے ہیں ان سے ہمیں یہی امید ہے گندوں سے کیا امید ہو سکتی ہے کہ ہم اسٹر مقبوضہ وادی میں موجود ہیں یا فلسطین کے اندر موجود ہیں ہمارے اوپر اسرائیل کی فوسٹس نے حملہ کیا ہے نہیں یہ پنجاب پولیس ہے جو میرے اور آپ کے ٹیکس کے تیسوں سے تنخاب ہوتے ہیں میرے ملک کے بچے کے اوپر جو تیرہ سال کا ہے جو اپنی مرضی سے اپنی خواہش پہ کوئی بریانی کی پلیٹ لے کر یہاں پر نہیں آیا وہ اپنی مرضی سے آیا ہے نہور نے پنجاب کے سب سے بڑے شہر میں پاکستان کے دل میں لیبرٹی شوک میں کھڑا گا ہے اس کے اوپر اگر ریاست یہ جبر کرے گی ریاست اگر اس کو یہ بتائے گی کہ تم اپنی مرضی سے باہر نہیں نکل سکتے تو وہ شخص کے بڑا ہوگا تو وہ ریاست کا کتنا کہنا مانے گا ریاست کا اپنے سب سے بڑا دشمن مانے گا یہ کس نے سوچنا ہے یہ میرا خیارہ ابھی تک کیا ہے نہ ریاستی ادارے سوچ سکتے ہیں نہ ہی اور کے سوچے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے اپنے پولیس جو اپنے لوگوں پر حملے کر رہی ہے یہ میرا ایک سوال ہے یہ بانے ادبان میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کیا پولیس ہمارے ٹیکسوں میں اس لیے پڑتی ہے کہ یہ ہم پہ ہی ظلم کرے ہماری عوام کی امانگوں کی ترجمانی کرنے کی بجائے یہ لوگ اس جیسے تیرہ سال کے بچوں پر یہ لوگ ظلم کر رہے ہیں یہ لوگ جبر کر رہے ہیں کہ ان کو مرنا پھول گیا یا ان کو یہ وقت پھول گیا کہ وقت بدلے گا اور پھر وقت آئے گا عمران خان جب دوبارہ ایک تظہر پہ آئے گا اور یہ سب کا حصاب ہوگا یہ سب کا حصاب ہی ہوگا یہ جب عریم نانی صبح سے بول رہی ہے صبح سے ایکی بہت ہو رہی ہے پانچ سو سے زیادہ بندھا رہی ہے اے لیبرٹی چونگ میں آؤ نا تم دیکھو تم تو صرف آپ نے جو تمہارے فرما بہتدار چینل سے ان کو دیکھتی ہو تو میں پتہ ہی نہیں رہتا کہ کتنا لوگ ہیں آؤ یہ لیبرٹی چونگ میں آگے دیکھو یہ نہور کا سوئے پوئٹ ہے یہاں پہ دیکھو ہزارہ لوگ بیٹھے ہیں ہزارہ لوگ یہ ماں ہیں یہ اس کا بچہ ہیں اور ہماری بہنیں ہم سب ہمارے کار کو کیلی بنایا گیا ہمیں پیسے دے کیلی بنایا گیا ہمیں بریانی کی بیٹا پہ نہیں گھتا کیا گیا ہم یہاں پہ آئے ہیں اپنے لیڈر کی کار پہ آئے ہیں ہمیں لیڈر کے ساتھ آ رہے ہیں ہمیں پہ آئے ہیں ہمیں پہ آئے ہیں